نظری مصر موجود ہے سینئے سیاسدان ہے فواجر صاحب مجید فواجر صاحب بہت بہت شکریہ ڈیائنے کے ٹائم درے گا صرف کیسا دیکھتے ہیں کہ جمع اسلامی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے عوام منگائی کے خلاف اس کو کیسا دیکھتے ہیں وہ ساتھ میں دیکھتا ہے کہ آپ پر مختلف مقدمات ہیں کب تک یہ مقدمات ختم ہو جائیں گے بس اب تو سیزن اوبر ہو گئے مجھے امید ہے کہ آخری جو انشاءاللہ چار پانچ مہینے حکومت کے جانے کا وقت آگے اور اب تو سٹیپس لی ہو رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اس حکومت کی پیک اپ کے تو انشاءاللہ جب یہ لوگ جائیں گے تو مقدمیں بھی ختم ہو جائیں گے اس سے حسین مقدمیں ظاہرین کی کیا حیثیت اتات ہوتی ہیں بارال بڑی لڑائی لڑی ہے طریقہ انصاف کے لوگوں نے درستوں نے وہ سب کو محصف راجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں باقی جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے بڑا کامیاب دھرنا ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جماعت اسلامی ہو جائے جمعیت علمہ اسلام ہو گئے یہ دھرنا تو کر سکتی ہیں لیکن یہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور اگر انہوں نے اپنے سیاسی طاقت لینی ہے تو پھر ان کو عمران خان کے ساتھ اپنا علائنس بنانا پڑے گا پی ٹی آئی کو ضرورت ہے ان کی تنظیم کی اور ان کو ضرورت ہے پی ٹی آئی کی ووٹ کی اگر یہ کامیاب پارلیمانی پارٹی بننا چاہتے ہیں تو آلٹی میٹلی جمعیت علمہ اسلام کو جی ڈی اے کو جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں آنا چاہیے اور یہ جو وقت گزرا ہے اگر یہ آج سے چار مہینے پہلے یہ علائنس ہو جاتا ہے یا پانچ مہینے پہلے تو حکومت آج سے چار پانچ مہینے پہلے گھٹنوں پہ آگئی ہوتی اب بھی آخری میرا یہ خیال ہے کہ دو مہینے ہیں تو جماعت اسلامی یا یہ نہ سمجھے کہ ایک درنے سے کوئی ان کی سیاسر میں ریوائیول ہو جائے گی ان کو طریقہ انصاف کے ساتھ ہی آنا پڑے گا اور میں ایسر صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کی ایفرٹس ہیں ایلائنس کی اس کو تیز کریں اور ان لوگوں سے ملے جا کے ان لوگوں کو ملے بیٹھیں ان کا نکتہ نظر اور آپ کا نکتہ نظر یہ کہہ ان معاملات میں تو آپ کو اتحاد کرنا چاہیے صرف بوکڑ دال اج پر شنوڑی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بوکڑ دال سے ملانہ حضرت کے لیے آئے ہیں دیکھیں اصل تو ایک علامتی ہے جو دیتی آئی کے لوگوں نے پارلیمنٹریانز نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ ایک علامتی بوکڑ دال ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں جو میرے خواہل میں ایک اچھا ہے حصولاً تو اس میں جو صوبائی اساملیوں کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے یہاں پہ خیبر پختولخواہ اس کے بغیر اس وقت سینرڈ چل رہی ہے اس کے بغیر چیئرمنٹر ایلیکٹ ہو گیا اس کے بغیر صدر ایلیکٹ ہو گیا تو کیپی اسمبلی کے ممبران کو چاہیے اس بوکڑ دال کو جوائن کریں اس طرح سے باقی پالی بنجاب کی اسمبلی ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے اور یہ علامتی ایلتال ہے اس کی اہمیت ہے لیکن اصل اہمیت علائنس کی ہے جو اپوزیشن علائنس بی ٹی آئی بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے فائر وال کی بازی کام سار ہوئے ہیں فائر وال کی کوئی اثر پڑ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو جہالت کا کام ہے نا فائر وال کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جہالت ہے مطلب اگر کوئی آدمی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک شخص گیارہ لاکھ اکاؤنٹس نہیں منٹین کر سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے، الگریدم ہی نہیں ہے، ٹکنالوجی ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ گیارہ لاکھ اکاؤنٹس رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اگر اتنے اکاؤنٹ کو عربہ بنا رہی ہے تو اس کو فارن سین فیسسکو جا کے بوگل کو یا ایپل فون کو یا ٹوٹر کو جوائن کر لینا چاہیے ایکس کو اور ہزاروں لاکھوں ڈالر وہاں سے تنخواہ لے اپنی سال کی جا کے تو یہ تو بچوں ملی بات ہے، میرا خیال ہے جو لوگ یہ منطبہ آئی جی اسلام آباد کو بنایا ہے انہوں نے سبرا آئی جی اسلام آباد کو کیا بتا سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے؟ یہ جو ایپل فون کو یا ٹوٹر کو جوائن کر لینا چاہیے ایکس کو اور ہزاروں لاکھوں ڈالر وہاں سے تنخواہ لے اپنی سال کی جا کے تو یہ تو بچوں ملی بات ہے، میرا خیال ہے جو لوگ یہ منطبہ آئی جی اسلام آباد کو بنایا ہے انہوں نے سبرا آئی جی اسلام آباد کو کیا بتا سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے؟ یہ جو ایف آئی اے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں ان کو ٹوٹ کرنا بھی نہیں آتی ان لوگوں کو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر بٹھا دیا ہے تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہیں روف حسن جیسے آدمی کو آپ نے کہہ دیا کہ ایک انڈیا سے گول آئی تھی لہذا آپ نے اس کو پکڑ لے گو خدا کا خوف کرے ہیں وہ لنڈن پڑھا ہے کینگز کالیج میں پڑھا ہے اس کے دوست ہیں بشمار کون پاکستانی جنرلسٹ ہے جس کے انڈیا میں دوست نہیں ہیں یا وہ بات نہیں کر رضوان ہے بس سب ہی گرفتار لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کب کہاں ہیں گرفتار نہیں وہ تو لا پتا ہے مسنگ پرسن ہے یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا انفورچنیٹ ہے کتنے لوگوں مسنگ ہیں سپریم کورڈ میں نہیں جا رہے وہ حامد خان وغیرہ جو سینیٹر بن گئے ہیں دوبارہ کبھی آئے نہیں بات نہیں کی ایڈ ہاک ججیز آج اپائنٹ ہو گئے ہیں میرے خیال میں دو باتیں میں نے کی ایک تو پی ٹی آئی کو مسنگ پرسن کے اوپر شدید موقف لینا چاہیے اور سپریم کورڈ میں جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے قاضی فائزی صاحب کا نوٹیفیکیشن تین ماہ پہلے ہوا تھا شاہ صاحب کا کیوں نہیں ہو رہا یہ ہونا چاہیے تک کہ غیر یقینی ختم ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججیز کے اوپر سپریم کورڈ کلیریفائی کرے کہ یہ کسی بھی سیاسی اہمیت اور نویت کے کیس میں یہ نہیں بیٹھیں گے یہ آرڈنی کیسیز میں سے بیٹھیں گے دوسری بیٹھیں گے